ستاروں سے سجیحی محفیل جس میں ہندوستان سے ہٹ کر بندل قوامی سطح پہ علم و عرفان کی میراج کمال سے شوراہ کرام نازم ہمارا بھائی یعنی رجوہ ہدایت کا پائکر پائکر خلوص الفت کا آفتاب ہے چاہت کا آفتاب سچائی کی ہے بزم صداقت کا آفتاب بزم نظامت بزم عدب کو جس کے اجالوں پہ ناز ہے زاہد ہے وہ جہان محبت کا آفتاب ہمارا چھوٹا بھائی اور شوراہ کرام کا تعریف آپ کی خدمت میں ہمارے بیچ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہندوستان کی سردو پہ دستک دیتی ہوئی تقریر نایاب وراست کے ولی شہر ہندوستان یاسوب عباد صاحبی تشریف رکھتے ہیں جو کچھ دیر میں آپ کے بیچ حاضر ہوں گے سیب عباد صاحب اور شوراہ کرام کا تعریف ہوگا آئیے حضرات ارتباط وفا کے مختلف انعوین میں رسائی لہجوں کی محافظ انگوان شہر لورپور لوگ کہتے ہیں گاؤں لیکن نجیب عبادی کہتا ہے شہر جہاں پہ گاؤں میں شہر کے لوگ آ جاتے ہیں تو ایک پورا شہر بچ جاتا ہے جہاں مل گیر شہرت کے شوراہ کرام آتے ہیں تو وہ پورا شہر بچ جاتا ہے شہر عدب بن جاتا ہے اس شہر پر دستک دے رہے ہیں شوراہ کرام ہندی لیتا شام کے سینے پہ جلا کر قربان گاہے سب نے بچوں کے قبیلوں کو لورپور مہ علم و عدب کرشید فضل و معرفت رسائی لہجوں کی محافظ انجمن حسینیہ ریجسٹر جس نے پوری ہندوستان میں ناہخانی کے ذریعے اپنی پہچان بنائی اور عمران بھائی جن کی بے پناہ محبت شفقت عیسار و قربانی ابھی پچھلے سال الہبات میں ہندوستان کا بڑا پروگرام ساتھوی میں یہاں کے بچے گئے آج امفق ایسے سنٹر کے آفتاب بھائی آئے جو روز صبح ان کے نوہے بجاتے ہیں مونو بھائی سونو بھائی کے لیے دعا کی گئی سب کے لیے دعا کی گئی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ذکر حسین یاد حسین فروغ حسین غم حسین ایک زندہ اور پائندہ حقیقت جس کو نہ بھولایا جا سکتا اور نہ مٹایا جا سکتا ہے چشم فلک نے بڑے بڑے اندوہناک مناظر دیکھے اور اس دنیا فانی میں نجانے کتنی غم کی داستانیں تحریر کی گئیں لیکن کسی بھی غم میں نہ وہ سرنگیزی نہ تابندگی جو کربلا کے ریکزار پر حسین اور ان کے جاواز بہتر ساتھیوں نے پیش کی ذکر محمد و آل محمد عبادت ہر مومنی کا جز بیوانی خواہِ ذکر نہوخانی کی شکل میں ہو تحریر و تقریر کی شکل میں ہو شبیداری کی شکل میں جلوس آئیزہ کی شکل میں ہو یا پی حسینیہ رزیسٹل کا پیغام محبت کے نام ہو امن شانتی اقتہ قلوس پیار چاہت کا پیغام محرم کا چاند نمو دورہ تا ہے بچے نکلتے ہیں نہوخانی کرتے ہیں غم کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک کیسٹ کے ذریعے پہچان بناتے ہیں سلام کرتے ہیں اسے بچوں کو یقینا یہ غم نہ ہو تو جہاں کے چراغ بجائیں غمِ حسینِ آنکھوں میں روشنی کی طرح تمام عمرت تڑپنے کے بعد سمجھا ہوں حیات کیا ہے مسلسل حسین کا غم ہے اسی خادمِ سرکارِ حسینی یعنی عمران بھائی کے لیے بھی ایک بات بتائی گئی کہ ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے انجمن کے سرپرست اور شاعر عدیب آدمی صاحب نے ایک شیلڈ ان کے لیے رکھا ہے یہ نام ملے گا نا تو اکرام ملے گا جب کام کرے گا تو تمہیں نام ملے گا کام آدمی کرتا ہے تب نام ملتا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں ایک تقریر تقریر کے بعد دوسری تقریر اور تلاوت کلامِ پاک سے آغاز ہوگا اور اس کے بعد تعرف شورہ اکرام کا ہوگا سلامت رہیے انجمن اسی طرح بارگاہ حسینی نظرانِ عقیدت پیش کرتی رہے نجیب الحبادیز اسٹیج سے اعلان کر رہا ہے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا پروگرام پسلے سار ساتھوی کا پروگر پروگرام کیا تھا اب کی ساتھوی کا پروگرام نہیں کر کے بہتر تابوت میں انجمن حسینیہ کو دعوت نجیب الحبادی دے رہا ہے کیونکہ وہ اپنے گھر کا پروگرام ہے جو ہندوستان کا سب سے بڑا پروگرام ہے چھٹی تاریخ کو بھی انشاءاللہ دو پروگرام انجمن حسینیہ کے لیے نجیب الحبادی اعلان کر رہا ہے اب سگریٹی صاحب سے ہاتھ جوڑ کر گزاری جائے کہ اس پروگرام کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں چھے ربیل اول کا سب سے بڑا پروگر پروگرام الحباد کا اور 22 یعنی 23 سفر کو صبح آپ کو الحباد کے بڑے پروگرام میں انجمن کے ساتھ حاضر ہونا ہے یہ گزارش انجمن کے سرپرد سگریٹی اور ان کے نوہ خان جو یہاں پہ ہیں ان سے گزارش نجیب الحبادی چونکہ اس پروگرام کا مالی کا اس لیے پورا پاور ہے اس لیے اعلان کر دے رہا ہے کہ آپ کو آنا ہے جیسے بھی آئیں گے آپ کو وہاں پہ بسر عدب بلائے جائے گا دوسری بات یہ کہ جو شورائے کرام بڑے شورائے کرام ہمارا بھائی سلیم بیٹھا ہے یہاں بٹھا ہے لیکن زاہد بھائی یہاں بٹھا ہے لیکن جب وہاں نظامت ہو رہی تھی بین الحرمین میں اور ابو الفضیل عباس کے روزے پہ تو بار بار زاہد کو لوگ یاد کر رہے تھے محبت کا پیغام دے رہا تھا یقیناً آج بھی محبت کا پیغام چھوٹا بھائی ہے آج ہی نظامت نجیب الحبادی کرے گا اس کے بعد دوسرا بھائی جب ابو الفضیل عباس رن میں جانے لگے تو ایک بھائی نے سمجھایا تھا نا کہ رن کو جاتے ہو تو غصے میں نہ آنا بھائ باپ کی طرح نہ تلوار چلانا بھائی دیکھو خیمے سے کہیں دور نہ جانا بھائی شام کے سب نہ گھوڑے کو بڑھانا بھائی میرے بھائی میری عدمت کی جوانی بن جاؤ شولہ عظم تیب صبر کا پانی بن جاؤ یعنی بہت ہی عدب اور احترام سے چھوٹے بھائی بڑے بھائی مل کر نظامت ہوگی انشاءاللہ کامیابی کی زمارت بن جائے گی آج کی یہ محفل یہ خوبصورت نیلے نیلے آسمان کے نیچے بہاروں کا لبادہ ہوڑے سر سبز و ش ساداب میدان یہ بھینی بھینی فیضہ یہ بھیگی بھیگی ہوا ان نقرائی بارلوں کے صفینے یہ قوس و قضا کی رنگا میزیاں یہ کلیوں کی چڑک یہ پھولوں کی محق یہ دریاؤں کی روانی یہ سبندوں کی تغیانی یہ باغ و بہار یہ جشننوں یہ چراغان اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے سب تلاوت کلام پاک کے لیے کے لمحہ مسررتوں کا ہے ساتھ خوشی کی ہے پہتے رہو درود فضابندگی کی ہے آیا ہے کائنات میں جانے حیات کون سہرہ میں باہرگاہ سجی زندگ کی ہے آئیے بسط عدد بزارش بارہ امام کی باہرگاہ میں بارہ سال سے مسلسل خادم مولا یعنی ہمارا بھائی شہر ہندوستان مولانا شعوزت صاحب جلال پوری خدمت خادم سرکار حسینی حاضر ہیں بارہ امام کی باہرگاہ میں بارہ کو جب آپ ملا دیں گے تین بن جائے گا تین علی بن جائے گا علی کی باہرگاہ میں آئین وہ این جو عبادت کا سرانجام ہوا لام وہ لام کے جس سلام سے اسلام ہوا یہ سیاور ہوئی مشکل میں حرک بند ہوگی تین ان حرفوں سے کیا خوب علی نام ہوا آئیے نعرے سلوات بسط عدد بزارش کر رہے ہیں عزت محب آلی جناب مولانا شعوزت جلال پوری تلاوت کلام پاک سے تاریخی محفل کا آغاز